تو بھائیو یہ ہے یہاں پر ریال میس سیون آئی کے کیمرہ ٹیسٹ کا سیکنڈ پارٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انبوکسنگ کی اس فون کی ریویو بھی دیا ہے اور ایک کیمرہ ٹیسٹ میں پہلے ہی کر چکا ہوں تو اس کے میں دوستو آپ کو لنک یہاں پر اوپر دے دیتا ہوں تو آپ ضرور میری وہ ویڈیو دیکھیں تو اس ویڈیو میں دوستو مینلی فوکس رہے گا ہمارے اوپر کی بیک کیمرے اور سیلفی میں جو آپ کی ویڈیوز ہے وہ کیسی نکل کر آتی ہے اور آپ اس فون سے یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے ہو تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرے گے تو چلیے فٹا فٹ سے تھوڑی سپیسیفکیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس فون میں آپ کو یہاں پر ریئر میں چار کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا تو جس میں کی مین کیمرہ وہ سکسٹی فور میگا پکسل کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باقی ایڈ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اینگل دو دو میگا پکسل کے ڈیپ سینسر اور میکرو سینسر آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیے گئے ہیں بات کریں یہاں پر دوستو سیلفی کی تو سولہ میگا پکسل کا یہاں پر آپ کو سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کافی صحیح ہے تو اس پرائیڈ رینج میں دوستو جو کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے سپیسیفکیشن کے حساب سے وہ تو اچھا ہے لیکن اب کیا ریزلٹ دیکھنے کو آپ کو ملے گا وہ سب کچھ بھی ہم یہاں پر جان لیتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے اس کی سب سے پہلے ویڈیو سیمپل ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو سیمپل دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی اس ریال می سیون آئیپ میں آپ صرف 180P 30FPS تک میکسیمم ریزولیوشن پہ اور فریم ریٹ پہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو تو 60FPS آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو دوستو یہ ویڈیو میں یہاں پر فل ریزولیوشن جتنا کی اس فون میں آپ کو ملتا ہے اتنے پہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شارپنیس ہے وہ تو آپ کو ٹھیک تاک دیکھنے کو مل جاتی ہے ویڈیو میں اور بھائی شارپنیس سے اچھا مجھے یہاں پر کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی اس فون میں بہت اچھے نکل کل آ رہے ہیں اور بھائی ڈائنامک رینج اس فون کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سن کی اور کیمرہ اس کا کر رہا ہوں تو کس طریقے سے یہ یہاں پر سن کو بھی کیپچر کر رہا ہے تو بہت اچھی یہاں پر اس کی ڈائنامک رینج آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تھوڑی دوستو سمودنگ جیسی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے فوٹو میں بھی اور ویڈیو میں بھی اور بات کریں یہاں پر دوستو اوبجیکٹ کے فوکس کی تو یہاں پر ایمینویل فوکسنگ آپ کو دی گئی ہے تو آپ یہاں سے خود ہی آٹو فوکسنگ بھی ہے سب کچھ آپ کو یہاں پر دوستو پروائیڈ کیا گیا ہے تو بہت اچھے سے دوستو یہاں پر ویڈیوز میں بولو گا دوستو ویڈیوز کے لیے آپ اسے پرفیٹلی یوز کر سکتے ہو اس فون کو پر اس میں آپ کو دوستو 4K کا سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا تو بھائی اس فون میں آپ کو بہت اچھی ویڈیو سٹیبلائیزیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور 4X زوم کرنے پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کافی صحیح سے یہاں پر زوم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے شارپننگ لیول مجھے ٹھیک ٹک لگا ہے زوم کرنے پر بھی تو کافی صحیح ہے دوستو دوستو یہ میں یہاں پر یل می سیون آئی کے فرنٹ کیمرے سے ریکارڈ کر رہا ہو ویڈیو سکسٹین میگا پکسل کا یہاں پر آپ کو سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ میکسیمم 180p 30fps تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو تو لیکن دوستو بات کریں یہاں پر شارپننگ کی تو شارپننگ دوستو بے کیمرے سے تو مجھے اچھی یہاں پر لگ رہی ہے تو بھائی سب کچھ یہاں پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے کہ آپ کو یہاں پر جو فوکس ہے اوبجیکٹ پر وہ بہت صحیح دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر دھوپ بھی میرے چہرے پر پڑھ رہی ہے اس کو بھی اچھے سے یہاں پر دوستو کر رہا ہے اور بھائی سب کچھ آپ کو یہاں پر ٹھیک دیکھنے کو ملتا ہے 4K کا سپورٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو بھائی یوٹیوب کے لیے میں بولو گا کہ آپ یہ فون لے سکتے ہو تو دوستو اس فون میں آپ یہاں پر سلو موشن ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہو اور وہ آپ کو یہاں پر آپشن دیتا ہے 240FPS تک ویڈیو ریکارڈ کرنے کی تو لیکن بھائی سب کچھ آپ کو یہاں پر ٹھیک سا دیکھنے کو ملے گا تو میں کہوں گا یار آپ دن میں ہی یہاں پر سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کرنا شام کو کرنے جاؤ گے تو بلکل خراب کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو سلو موشن کے لیے دوستو ریکومنڈ میں نہیں کروں گا یہ فون لیکن آپ دوستو یہاں پر اگر سمپل آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے تو وہ اس فون سے کر سکتے ہو لیکن دوستو وہ بھی آپ کو صرف یہاں پر 30FPS تک کی اپشن دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیلفی کیمرہ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں 16 مегا پکسل کے آپ کو سیلفی دیکھنے کو ملتی ہے ویڈ اے آئی کے ساتھ اور آپ یہاں پر کافی اچھی فوٹوز اس کیمرے سے نکال سکتے ہو آپ یہ نیکسٹ سیمپل بھی دیکھ سکتے ہو کہ کنیا صحیح نکل کر آیا ہے میرے بال بغیرہ کی ڈیٹیلز یہاں پر بہت اچھے سے نیکل کر آئی ہے اس سیمپل میں دوستو اس فون سے آپ یہاں پر فرنٹ میں بھی پورٹڈ موڈ لے سکتے ہو اور کافی صحیح مجھے یہاں پر پورٹڈ موڈ لگا ہے اس پرائز رینج میں آپ دیکھ سکتے ہو جو ڈیٹیلز بغیرہ ہے وہ کافی صحیح نیکل کر آئی ہے دوستو اور مجھے تھوڑا ہلکا سا جو بیک گراؤنڈ میں بلر ہے وہ آرٹیفیشل سا دیکھنے کو لگ رہا ہے کئی بار دوستو بیک گراؤنڈ میں ڈیٹیلز ہی میسنگ ہو جاتی ہے تو اتنا دوستو چلتا ہے اور باقی یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے تو بھائی اس فون میں آپ کو یہاں پر بہت سارے کلرز فیلٹر دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان کا بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہو آپ کی مردی ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو بھائی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور لائک کر دینا اس ویڈیو کو